السلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سہوں گے اور ہمارے ویڈیوز کو واش کرتے رہو گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو پھیلے یارکان کے بارے میں ایک زبردست گریلو علاج کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس نصح کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیچے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کرے اور لائک کرے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر آپ کے ہوم سکرین پر شو ہو جائے گی نئے نئے ویڈیوز تو آئے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھیلے یارکان کے خاتمے کے لیے میں کون سا نسخہ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اس کے لیے آپ کو دو اجزاء کی ضرورت ہوگی ملی کے پتوں کا رس ملی جو ہوتی ہے ان کے پتوں کا رس ایک گلس آپ کو چاہیے ہوگا شاہد ایک کھانے کا چمچ تو اس کو بنانے کا ترکیب کیا ہے اور طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ملی کے پتوں کو گرائنڈ کریں یا کسی باریک کپڑے میں ڈال کر دبائیں اور اس کا رس نکال لیں اب اس میں کانے کا ایک چمچ شاہد شامل کریں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس مکس کی ہوئی محلول کو کسی بند ڈکن والی بوتل میں مخفوظ کر کے فریج میں رکھ لیں جیسے دوائی کی بوتل ہوتی ہے اور دن میں دو دفعہ سے یعنی ایک دن میں دو دفعہ تین تین چائی کے چمچ چوٹے چمچ پیئے ایک ہفتے تک اس کو استعمال کریں انشاءاللہ پیلے یرکان کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا دوستو یہ تو تھا ایک زبردست نسخہ اس سے پیلے یرکان کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کو آرام مل جائے گی دوستو آخر میں آپ لوگوں سے پیر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیچے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ زیارت سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو واش کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے دوستو یہ تو تا آج کا نسخہ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک دوستو مجھے اجازت دے دیں واسہ